بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ناصر گندل ہے آج گندل گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آدھرو بلو ورڈ سٹی جب سے ہوسنگ پروجیکٹ آیا گندل گروپ آف مارکیٹنگ ہم لوگ اس کا کام کر رہے ہیں اور بلکہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے گندل گروپ آف مارکیٹنگ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ ہم نے بلو ورڈ سٹی جیسے میکا ہوسنگ پروجیکٹ کو ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ مطارف دروہ ہے الحمدللہ ناصر بھائی کو جی یہ اہمیت حاصل ہے کہ جب بلو ورڈ سٹی راول پنڈی اسلام آباد میں لانچ ہوا تھا تب بھی ناصر بھائی ہمارے پہلے پائنئر ڈیلئر اور بھائی ہیں جنہوں نے مارکیٹ میں ہمارا پروجیکٹ انٹرڈیوز کرایا تھا دے فاس سے بلو ورڈ سٹی کے ساتھ جوٹے ہیں بہت اپ ڈاؤن آئے چیزیں ہوئیں لیکن الحمدللہ سٹیل بلو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ کے ساتھ ہیں اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے بلو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ جو ہے وہ ڈی اڈ نائٹ اپنے فاسنگ پروجیکٹ کے ساتھ مخلص ہے اور اس کے لئے کام کری اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے لاکھوں کی تدار میں بلو ورڈ سٹی لاکھوں کنال رقمہ جو ہے وہ سائیڈ کے اوپر کلیئر کروا چکی ہے ڈولیمنٹ چل دی ہے بہت سارے لوگ جو اب بھی مشورہ کرتے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی کے اندر آپ کون سی انویسمنٹ کریں جو لوگ بھی نئے ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں ان کو اتنی آسانی کے ساتھ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لیے کون سی چیز اچھی ہے لیکن یہ آپ کا جو ریل سٹیٹ اڈوائزر ہے اس کا حق منتا ہے وہ آپ نہ لالچ کم کر کے آپ کو ایک اچھی تجمیز دے تاکہ آپ لوگوں کو اس میں بچہ تا سکے جاننے والے ٹائم میں آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ محفوظ رہے اور اس کے اوپر اچھا ریٹ آنے بلو ورڈ سٹی میں اس وقت سب سے اچھی انویسمنٹ جس کو میں کہتا ہوں وہ آپ کے میلیٹڈ پلوٹ ہیں جو آن گرونڈ آ چکے ہیں یا آن گرونڈ آ چکے ہیں جیسے جنرل بلوک کا سیکٹر ون ٹو 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 ہے اور اسی طرح آپ کی وہ پلوٹ جو جنرل بلوک یا آورسیز بلوک کے اندر جن کی میلیٹنگ ہو چکی ہے نقشے کے اندر آ چکے ہیں اور سائیڈ کے اوپر ڈائلیمٹ شروع ہو رہی ہے یہ آپ کی اس وقت سب سے اچھی انویسمنٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کمرشل پروپیٹی لیتے ہیں اوڑ ریٹس والی آچہ کمرشل کے اندر بھی بہت سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں ایک وہی پانچ مرنے کا پلوٹ ہے جنرل بلوک کے اندر جو بلو ورڈ سٹی کے منیجمیٹ نے اس وقت پنجھتالیس لاکھ روپے کا دیا تھا لیکن اس کے اوپر ابھی پروفٹ چل رہا ہے اس کی آپ نے ایڈوانس انسٹالمنٹس بھی دین نہیں ہے آپ لوگ اپنی انویسمنٹ شارٹ کرنے کے لیے آپ لوگ نئے ریٹ جو اس وقت ایک کروڑ پلس کا ان کا نئے ریٹ ہے آپ وہ نئے ریٹ کی بوکنگ جو ہے وہ کن لیتے ہیں حالانکہ ریل سٹیٹ ہمیں تو اس میں بچت ہے جو نئے ریٹ کے اوپر بوکنگ ہے اس میں ہمیں زیادہ بچت ہے جو ری سیل کے اوپر چیز کر کے دین نہیں اس میں ہمیں جو براسس ہے وہ بھی مشکل ہے ٹرانسفر کا اور وہ ساری چیزیں کرنے کا اس میں بچت بھی کم ہوتی ہے لیکن میں آپ کو مشواہ دے رہا ہوں کہ آپ بینٹیٹ اپلوڈ فریدیں جو آن گرونڈ آ چکے ہیں جنرل بلوک اور اوورسیز بلوک کے اندر اور اس کے علاوہ آپ کمرشل پروپرٹی کمرشل پروپرٹی بھی آپ نے لینی ہے اوورڈ ریٹس میں بے شک آپ کو پروپرٹ کے اوپر ملے بے شک آپ اس کی ایڈوانس انسٹالمنٹس بھی دینی پڑے آپ وہ دے نئے ریٹ کی وجہ اوورڈ ریٹ والی پروپرٹی جو ہے بلوورڈ سٹی کے اندر انویسمنٹ کریں تو موسٹ ویلکم جی بلوورڈ سٹی سیکٹر ون کے اندر پانچ مرلہ دس مرلہ کے بلوٹ ہیں سیکٹر فور کے اندر پانچ مرلہ کے بلوٹ ہیں اسی طرح سیکٹر فائیو کے اندر صرف ایک کنال اور دو کنال کے بلوٹ ہیں ان کی پرائیسز میں وہ کونٹیکٹ نمبر ہمارا ویڈیو کے ساتھ چل رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں اسی طرح جو اوورڈ سٹی بلوک ہے اوورڈ سٹی بلوک کے اندر آپ کو پتا ہے سات مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ ایک کنال دو کنال کے بلوٹ اس وقت آپ کے پاس وجود ہے مناسب سے اس کے اوپر پروفٹ اس وقت چل رہے ہیں وہ آپ پر جیز کریں اس کے اندر انمیس ویڈ کریں اور میری گرنٹی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاکے فضل کرم سے آپ کو اس میں پروفٹ ہوگا بہت بہت شکریہ